اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانکا العلم لنا اللہ ما عبلمتنا انکا انکا العلم الحقیم محترم صدر جلاس معزز ناظر جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما امام قابل اکرام و توقیر علماء اکرام اور آج وسیع اور نالا سفارہ کے سنگم نما جگہ میں اس جلاس میں شریف امام قابل اکرام دینی بھائیو بزرگو نوجوینو اور معزز پر بھائیو آج کی اس لحے معاشرہ کانفرنس کچھ موزم مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے اطالق ان کے نازف سے اطالق خواتین اسلام اور انہوں کی بھمیتاری ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہمیں یہ موضوع سننے کا کیا فائدہ میرے بھائیو انہوں کے ساتھ کانٹوں کا مجھو جیسی طرح ہے آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں انہوں کی نزاکت اور لطاف کا موضع لینا ہے تو ان کے قریب ہی اتنی بستی کو بسانا ہے اور جب ان کے پروس میں ان کے قریب میں ان کے پہلوں میں آکھیں ان کی اداوں سے واقفیت آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پھول کی پھلتا کیسے ہے اور کب اور ملچہ کیسے جاتا ہے اس میں خوشین کی لہر کہاں سے دوڑتی ہے اور اور مائیو سکتہ ہوتی ہے سایدہ ہوتی ہے اسلام نے کیا رہا ہمائی کی تو اگر آپ سوار کے ساتھ سکھیں گے تو انشاء اللہ آپ کے لئے بھی حیدے مند ہے کیونکہ سماس کی چلکی سی گاڑی اگر آپ کے لئے اور دوسرا کو اگر ایک پہ یہ کو نکال دیا جائے تو ڈس بیلنس ہو جائے جائے دونوں کو صحیح رکھنا ہے تو کچھ بیانات آپ سے پڑھے راستے اور کچھ کلگو اسکتہ خوادین کا حق بھی اللہ کا شکر ہے کہ اہلِ عزیز اسٹیجوں کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ کی ان بندیوں کو بھی ان کا حق نہیں کریں دین سیکھنے کا اس پر عمل کرنے کا الحمدللہ یہ مزاج اگر کسی نے ان میں پیدا کیا ہے وہ جمع کرنے حدیث ان کے ممبروں میں حراب اور ان کے اسٹیجے دیں اللہ ہمیں داران کو جزایتا ہے اگر اکراتین اسلام تک یہ بات پہنچ رہی ہے آپ کا مقام اسلام نے آپ کو رتبہ کیا دیا ہے اللہ رب العالمین نے آدم کو بنا کر اٹیلے نے چھوڑ دیا ان کے ساتھ ان کے شریف کے حیات کو تیدا کیا اور یہ صحیح سے اس کے بات اللہ نے آج تک جاری رکھتا ہے اور جب تک وہ چاہے گا انسانی کا یہ خافلہ چلتا رہے گا مرد اور عورت کے آباسی رشتوں کی بدولت ان ہی رشتوں کی پیداوار یا ہماری بیٹیاں جیسے ہیں آگے چل کر یہ مائیں بنتی ہیں آپ دیکھیں ہر اسٹرینج پر وہ بیٹی ہو یا بی بی یا وہ ماں بن جائے اللہ نے ہر ایک کو رتبہ اور مقام اتر پر گیا جب یہ قرآن کے بیان کے مطابق خاتون ذات سے اس قدر وید حضم آنے جائے لیے تھے لوگوں کو کی بعض قبائل کو بیٹیوں کی پیدائش کو محوسک سمجھتے تھے بائی سے لعنہ کو ملامت سمجھتے تھے اپنے لیے اور اسی لیے ان کے اہاں ان بچیوں کو زندہ ڈپن کر دینے کی حادث آتی تھی قرآن نے اشارہ کیا ہے سورہ نحل پر وَإِذَا بُشِّرَ اَحَرْدِهُمْ بِالْقِلْسَا وَلَّا وَجْوَوْوَوْ مُسْوَدْدَوْوَوْوَوْوَوْوَوْوَوْا بیٹی کو بشارت بتا رہی ہے جب یہ بشارت ملتی تھی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا وہ تو قوم سے چھپ چھپا کر چلنے لگتے تھے منحوس سمجھتے ہوئے اس بیٹی کو اس بنت آدم کو اس بنت حووہ کو اور ارادہ یہ کرتے تھے یونسی کو ہوا علامون ام یادو صحوبت کو آب کیا یہ ذلت اور لامت و ملامت بداشت کرتے ہیں اسے باقی رکھو یا اسے لے جا کر زمین برد کرتے ہیں زمین برد کرتے ہیں اللہ صاحب امی اللہ صاحب امی اللہ صاحب امی اللہ صاحب لیکن اسلام آیا کہ نمی صاحب نے ان بیٹیوں کو مہ باپ کے لئے بائی سے دکولے جنت بتایا رہا پڑھئے نمی صاحب کی حدیث صحیح مسلم کتاب الدریجورس صاحب فرماتے من عال جاریتین حتی تبنغا جاء يوم قیامتی انا وہا کهاتین وظلم ما بین اسبعیه سعجب بان اسبعی سعجب موسیقی 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 تو مہنگ کی لباس سن لہوں نہ یہ اور پہنے آپ کا لباس ہے اور آپ ان کا لباس ہو تو بھائی کیا کیا حضرت ہے اس میں لباس کا کام کیا نہیں ہو یہ لباس ہے آپ کا لباس آپ کے آئے کو چپاتا ہے موسنا کوئی نہیں جانتا لیکن ہم لباس جس جسم سے وہ چپتا ہے اس کے آئے کو جانتا ہے تو بردو یہ لباس آپ کے لئے عصت وقار اور مرتبے کی گواہ ہی دیتا ہے آج آپ جلسے میں آئے ہیں اپنا اچھا لباس پہیں کریں آپ اللہ کی عبادت کے لئے مزدوں میں جاتے ہیں اپنے لئے اچھا لباس زبیتن کرتے ہیں آپ اید اور بطرید ادا کرتے ہیں اپنے انداز میں اچھے لباس کو آپ خریدتے ہیں آپ شادی اور بیان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اچھا لباس اپنی جیب کے مطابق خرید کر آپ پہنتے ہیں میرے بھائیو یہ عزت اور شرف ہے یا نہیں یہ لباس آپ کے لئے عزت اور وقار آپ کو پرام کرتا ہے اس لئے آپ ان کا لباس ہیں آپ ان کے لئے عزت اور احترام اور وہ ہی آپ کے لئے اس لئے دولوں طرف سے میرے بھائیو احترام ہونا چاہئے ہم ان بیویوں کو ہی اس کا مقام دے عزت کریں اور بلا وجہ بچوں کے سامنے انہیں رسوان نہ کریں ان کے بھی مقام کا خیال رکھیں یہ تقاضہ ہے اس کا تو ہی بھی چاہیئے کہ شاہر آپ کا احترام کریں آن کے مقام کو پہچانیں عورت کا ہاتھ رکھیں اگر مانگا دونوں طرف سے ایسا رہیں تو میرے بھائیو ہمارے گھروں میں خوشیوں کی بہاریں اور تک نہیں آئے ہم ایک اچھی اور خوشگوال زندگی بودھائے سکیں گے لیکن جہاں ایک دوسری تیلی نہ احترام ہو نہ رسپیکٹ ہو اللہ کی قسم یہی نسل ہی تمہاری زندگی سمجھا دوسری بیوئی کی بیت اجتے کرتے ہوں میرے بھائی اس کا خیال دیکھ اور نبی سوال سلام نے کیا فرمایا نبی سوال سلام نے کہا کہ کسی شادی شدہ انسان کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی پونجی میرے بھائیو کیا ہے بھالو دنیا کوئی لوہاں مطا و خیلو مطا عید دنیا المرد اتسار پڑی صحیح مسلم کتاب رضا ہے کہ یہ دنیا تمام کا تمام خالہ اٹھانے کی تھی اور دنیا کا سب سے بہترین مطا شادی شدہ انسان کے لیے اس کی دی بھی ہے جو نیک ہو نیک رو والی کنڈیشن میرے بھائیو پائی جانے چاہتے ہیں اس لیے کہ جب نیکی نہ ہو تو ہمارا گھر پکھاڑا بن جاتا ہے بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے ہے نا اب نیک اگر ہو بی بی تو ازان ہو گئی آپ کے لیے وضو کا پانی حاضر آپ سو رہے ہیں آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے آپ روزے دار ہیں آپ کے لیے افتار کا تسترخان سجا دیا گیا ہے آپ رمضان کی اپنی کے شب و روز گزار کرنے نیک جوڑا آن کی نیر جو باب سے رہے ہوتے ہیں وہ بی بی اٹھ کر کے آپ کے لیے نیر کے پروانی دے کر سہیدیا پکھا دیئے اور جو برد ہوتا ہے تم آپ کو جگہتے ہیں آئیئے سرداد حاضر ہے میں سوا کر لیجئے برش کر لیجئے سہری کا ٹائم ہو گیا ہے نیک ہے تو آپ کو یاد دلائیگی آپ بزنس مین ہو آپ حساب کتاب کر لو غریبوں کا ہاتھ نکال دو ادا کر لو تاکہ اللہ کے ہاں پکڑ سے بچ جاؤ اپنے مال کو ساپ سترہ کر لو مالدار ہو تو یاد دلائیگی ہمیں انگرہ اور حج کے لیے جانا چاہیے اللہ نے فرض کر دیا ہمارے امکر تو میرے بھائیوں میں بھی بھی اس کی آزمت یہ ہے کہ وہ کسی شادی شدہ انسان کے لیے سب سے تینک تھی سامانے لے اللہ حافظ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس عطیمت کو نہیں سمجھتے اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھتا فرمائے اچھا یہی بیوی اگر ماں بن گئی تو کیا کہنے اس کے مقام کے اس کے رتبے اور اس کی عظمت کا کیا کہنا آؤ اگر اولاد ہو تو اپنی جنت اس کے قدموں میں تلاش کرو تمہیں اپنے ماں کی خدمت کر کے جنت نہیں سکتی ہے اللہ کا حق ادا کر رہے ہو بندوں کا حق دے رہے ہو یہ ماں مل گئی ہے تو آؤ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو اس کی ضروریات کا خیال کرو میرے بھائیوں کہ کسی عالم کسی غربی کی بات نہیں پیارے نبی السادق المصدور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے سورہ نسی کتاب الجہاد کی روایت ہے اللہ مالبانی نے اس کو صحیح قراب دیا ہے معابیہ بن ابو جاہمہ ایک صحابی رسول آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ رہے گا اللہ کے رسول آپ کے منادین آواز لگائی ہے لوگ محاضر جنگ پر جانے کے لیے اپنا نام رشتہ کرانے ہیں اپنا نام لکھا رہے ہیں میں بھی آیا تھا مشورہ کرنا ہے جی تو اس تشیر ہو تو جہاں سے مشورہ لینا ہے کہا بولو کیا بات ہے کہا میری بوڑھی ماں میرے گھر پر ہے اور منادین کی آواز میرے کاموں سے ٹکرائی ہو ہے کہ جہاد پر جانا ہے کہا معاویہ یہ معاویہ بن ابو سفیان نہیں میرے بھائیوں دوسرے ہیں معاویہ بن ابو جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیات کا پتہ کیا تو وہ ہی اپنے ماں کے خدمت بزار چہرے ان کی ماں کو اس بڑابے میں ان کی ضرورت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر میرے بھائیوں کیا جملہ آدھا کیا آپ اندازہ کرو ایک طرف میدانِ کارزار میں جانے کے لیے ایک مجاہد تیار ہے وعظیم مقام حاصل کرنے کے لیے کہ وہ غازی بنے یا شہید بن جائے اور ایک طرف ماں کے خدمت کا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِلْزَمْحَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدْمَيْحَا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو اپنے ماں کے خدمت میں اپنے شب و روز گزارو تمہاری جنت اسی ماں کے قدموں تلے معاویہ جہاد بھی یقیناً بڑا مرتبہ ہے مجاہد کا مرتبہ بڑا عظیم ہے شہید کا مرتبہ بڑا عظیم ہے غازی کا مرتبہ بڑا عظیم ہے لیکن تم اپنے ماں کے خدمت گزار بنو تمہاری جنت تو تمہارے ماں کے قدموں تلے بھی ہے مل جائے گی اللہ اکبر تو یہ ہے ماں کا مقام لیکن میرے بھائیو کیا مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے ہمارے اپنے سماج مواشرے سوسائٹی کے اس زمانے میں بہت سارے نوجوان یہاں کسی بدبختی اور بدقسمتی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ شادی ہونے کے بعد ماں باپ سے دور دوری بنا لینا بانٹ کر الگ ہو جانا اور یہ سمجھ لینا کہہ رہے بس سب کچھ میری بیوی ہی میرے لیے ہے نوجوانوں بیوی کا مرتبہ اپنی جگہ اسے قائم رکھو لیکن بیوی کے آنے پر ماں کے مرتبے کو گھٹاؤ گے اللہ رب العالمین اسی سرزمین میں بھی تمہیں سزا دے سکتا ہے یہیں تم لوگوں کے سامنے سامان عبرت بن سکتے ہیں کتنے بدبخت ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے ان کے مرض میں بیماری میں دوہ علاج تک کا انتظام نہیں کرتے ہیں کچھ ہیں جو راشن پانی تک سے بھی انہیں محروم کرتے ہوں ماں باپ بچارے بڑھاپے میں لوگوں کے در پر اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے یہ فون کر کے لوگوں سے ماتے بھی نظر آئے کیا یہ بدقسمتی نہیں ہے نوجوانوں اصلاح کر لو ماں باپ تو وہ شخصیت ہیں کہ تم مسلمان ہو اور وہ کافر ان کے کفر اور شرک میں تو ان کا ساتھ نہ دو لیکن جہاں معاملہ انسانیت کا ہے جہاں معاملہ ماں کے خدمتگاری کا ہے اللہ کی قسم اس کافرہ اور مشرقہ ماں کی بھی خدمت کر کے تمہیں جنت میں جائے اس کا حق ادا کرو یہ اسلام نے سکھایا ہے ہاں اگر وہ بلاتے ہیں کہ ہمارے دیو داؤں دیوی دیو داؤں کے سامنے چلو ہاتھ جوڑو چلو ہمارے مندیروں میں اور چرچوں میں بھوسو اور وہاں پر جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ بھی کرو تو ایسا کرنے سے اسلام نے منع کیا لیکن بحیثیت ایک انسان ایک اولاد کے آپ کو اپنی ماں کا اپنے باپ کا بھلے وہ مشرق ہوں کافر ہوں اس دنیا میں ان کی ضروریات کا انتظام کرنا ہے ان کے کھان پان کا ان کے کپڑے لتے کا ان کی رہائش کا ان کے دوائے لاش کا ان کی ضروریات زندگی کا صرف شرق اور کفر میں ان کا ساتھ ہی نئی بننا باقی تمام ضروریات زندگی میں آپ سے مطالبہ ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرو اور جنت حاصل کریں یہ ہے ماں کا مقام ہماری بہنیں بھی خطاب سن رہی ہیں اب اگر یہ مقام کسی ماں کا ہے رتبہ اور مقام اگر اسلام نے بیوی کو دیا ہے بیٹی کو دیا ہے ہاں تو ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں انہیں اپنے ذمہ داری نبھانا چاہیے ذمہ داری کیا ہے ذمہ داری وہی ہے جو مردوں کی ہے لیکن تھوڑا لیمیٹیڈ انداز میں اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے ایک سراؤنڈنگ دیا ہے اور لیمیٹیشنز آپ کو دیئے ہیں اپنی چہار دیواری اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرو تمہاری تربیت اگر واقعی تمہیں کچھ مربیہ ہو تربیت دینے کی ٹھان لی ہے آپ نے اور آپ اپنے اخلاق اور کردار سے بھی بچوں کو سکھا رہی ہو اللہ کی قسم آپ کی تربیت رنگ لائے گی کیوں جانتے ہیں باپ تو صبح اٹھ کر کے ٹیفل لے کر نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے اپنے دکان پر جاتا ہے 8 سے 10 گھنٹے گزارتا ہے ہاں اپنے بزنس اسپارٹ پر اس کے عوقات گزارتے ہیں لیکن بہائی سی اتماں گھر میں آپ ان کے ساتھ ہو تو بچوں کا زیادہ بہت کہاں گزارتا ہے بھائیوں گھر میں نا تو آپ ان کے اچھے بری کو زیادہ جانتی ہو اگر ازان ہوئی تو آپ بیٹی کو حکم دو بیٹی وضو بناو خود آپ اپنا چولہ بند کرو اپنے گیس کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر دو روٹی بعد میں بنا لیں گے چلو بیٹی نماز پڑھ لیتے اللہ کی قسم اگر یہ تربیت آپ کے گھروں میں رہے کہ آپ وقت پر نماز پڑھو وقت پر قرآن کی تلاوت کرو وقت پر کھانا تیار ہو اور اپنے شہر کو عزت و احترام کرو یہ ریسپیکٹ جو بچے دیکھ رہے ہیں نا اپنے بڑوں کے لیے جو آپ نے کیا ہے آپ کا بھی احترام ہوگا بچے آپ کو ریسپیکٹ دیں گے آپ کی عزت کریں گے بہائیسیت ماں آپ کے آنچوں سے لپٹ جائیں گے اور ویسے بھی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے خاص طور سے بچیاں تو آپ کے دامن سے لپٹی رہتی ہیں اگر آپ تربیت کا یہ کردار نبھاؤ تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہ وہ گھر ایک اسلامی گھر بن سکتا ہے دنداری اور پرہیزگاری اس میں آ سکتی ہے اس لئے کہ ماں ان کے اچھے برے کو آپ سے زیادہ جانتی ہے وہ ان کے اچھے برے پر اچھی طرح سے ٹوک سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان خواتین کو یہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے امام شافر عامت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے بیٹیوں کے بارے بھی یہ بچیاں جو ہے نا بطور خاص اپنے ماں کی باتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے ان کے باتوں کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے انہیں کچھ مانگنا ہے ابو سے تو آگر کہتے ہیں امی ابو سے کہہ دو مجھے آٹ اینڈ کرافٹ پیپر چاہیے مجھے پروجیکٹ دیا ہے ٹیچر نے ابو سے دلا دو ہے نا آپ اگر یہ ذمہ داری نبھاتی ہو کہ ٹھیک ہے بیٹی میں دلاؤں گی لیکن اور بھی جو میری باتیں آپ سے ہوتی ہیں یہ بیٹی آپ کے سامنے سرطاپہ اطاعت بن جائے گی آپ کی باتیں مانیں گی یہ بچے آپ کی بات مانیں گے اب اگر آپ عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر کا فریضہ انجام دو پشیوں کی بہاریں آئیں گی گھروں میں آپ لوگ آپ کا گھر بلو گلزار بن جائے گا دیکھئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں امی سلیم اللہ مذاہبی نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ انس چھوٹے سے تھے لیکن بولنا سیکھ گئے تھے ماں سے بات کرتے تھے اور انس کے جو اببہ تھے مالک بن نظر الخضرجی ماں امی سلیم نے نبی سلیم کی نبوت کا اعلان سنا ایمال لین اس سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے بچپن سے جوانی تک چالیس سال کی عمر تک کسی نے ایک جھوٹ نہیں پکڑا آخر اتنا بڑا جھوٹ یہ انسان کیسے بول سکتا ہے کہ میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہو سکتا امی سلیم ایمال نے آئی اور اپنے بیٹے کو بھی کلمہ شہادت پڑھا رہی ہیں انس پڑھو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسول اتنے میں ان کے شوہر مالک بن نظر آ گئے گھر میں اور جانتے ہیں کیا کہاں تانہ دیا اصابوت یا امہ سلیم بددین ہو گئی ہو تم بے دین ہو گئی ہو امہ سلیم لا تفسدی علیہ ابنی میرے بیٹے کو خراب نہ کرو کیا کر رہی ہو اللہ و امہ میرے بھائیو لیکن وہ باعدب خاتون جو مسلمان ہو چکی ہے اسلام جس کے دل میں بس چکا ہے جو اپنے بیٹے کو بھی مسلمان بنا چکی ہے آج ہماری بہنیں جو ہے دیکھئے وہ تعلیم کے معاملے میں بھی آئیں باہیں شاہ کرنے لگتی ہیں جب ان سے کہو کہ بچوں کو ذرا مدرسے میں ڈال دو یا اسلامی سکول میں ڈال دو ارے فلانے کبھا لے کے چلا گئے اور انٹرنیشنل میں ڈال دیں ہم کہا کریں ہم کہا کریں یہ جواب ہوتا ہے بہنوں کا ارے زبان تو کھولو انس کی والدہ نے کلمہ شہادت پڑھایا مسلمان بنایا اور جب شہر نے اتراز کیا تو کیا کہا ان کو الگ سے بیٹھ کر اپنے شہر کے ساتھ سمجھایا کہ مالک کیا خیال ہے آپ کا محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے آج تک آپ نے ایک جھوٹ بھی سنا ہے نہیں نا میں ایمان لے آئی ہوں میں انہیں سچا مانتی ہوں آپ کو بھی اسلام کے آغوش میں آ جانا چاہیے لیکن وہ غصہ ہو گئے اللہ مذہبی نے لکھا اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا مالک بن نظر کو اسلام کی دولت نہ مل سکی اسلام تو اسے ملتا ہے کہ میرے بھائیو اللہ کی توفیق اس کے شامل حال تو انس بن مالک صحابی رسول بنے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیو اس کے پیچھے کوشش کس کی ہے ہاں ان کے ماں کی ہے نا ام سلیم نے انہیں مسلمان بنایا انہیں دینی تعلیم دلائی ہے اور پھر جب یہ بڑے ہوئے تو جا کر نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے بچے کو لے کر حاضر ہو گئے اللہ کے رسول یہ میرا انس ہے میرا لخت جگر ہے اسے قبول کر لیجئے میں آپ کا خادم بنانا چاہتے ہیں اپنے خدمت کے لئے رکھ لیجئے اللہ کے رسول نے قبول کر لیا اور اس مدینے کی زندگی میں جتھک نبی صلی اللہ رہے انس آپ کے ساتھ ساتھ رہے آپ کی خادم بن کر کے رہے دس سال تک نبوت کے بعد مدینہ کی جو زندگی تھی آپ کی حضرت انس کو خدمت کا موقع ملا ہے یہ عظمت مقام ان کی ماں ام سلیم کی بدولت ان کو ملا تو میری ماں اور بہنوں آپ بڑی عظیم ہو اپنے عظیم مقام کو پہچانو اور بچوں کو تربیت دینے کی ذمہ داری نبھاؤ ذرا کہو تو اپنے شہوروں سے بات اب ہو کر دیکھو یہ مدرسہ اتنا اچھا کھلا ہے یہ مسجد یہاں بنی ہے بچوں کے لیے یہاں پر تعلیم کا انتظام ہے ہم یہاں ایڈمیشن کرا دیتے ٹھیک ہے انگریش میڈیم آپ کو تعلیم دلانا ہے کہ زمانے کی رو کے ساتھ آپ چلنا چاہتے ہیں اسلام کہاں روکتا اپارٹمنٹ میں جائیں وہ مسلمان بن کر رہے ایک مومن ڈاکٹر ہوں ایک مومن انجینئر ہوں ایک مومن آرکیٹیکٹ ہوں ایک مومن آئیڈسٹریٹر ہوں ایک اچھے مسلمان اور مومن بن کر آپ کی بچے زندگی گزار سکتے ہیں آپ ذرا بولو تو صحیح آخر آپ کی بات کیوں نہ مانی جائے گی تو اپنے بچوں کو تربیت دینا اپنے گھر کی بھی چہار دیواری میں یہ آپ کا سب سے اہم فریضہ ہے جو اللہ نے آپ کو سونپا ہے اسی لئے وقرنا فی بیوتی کننا کی ذمہ داری آپ کو دی یہ حکم آپ کے ساتھ ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بہنیں دعوت تبلیغ بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا اگر یہ ذمہ داری اپنی ادا کریں تو اپنے گھر کے مردوں کی بھی اصلاح میں ان کا بڑا ہاتھ ہوگا اللہ کے قسم اپنے شہروں کو سمجھا سکتی ہیں یہ اپنے والدیں گرانے کے سامنے اچھی بات اچھے انداز میں رکھ سکتی ہے اپنے نوجوان بھائی کو کوئی بات بتا سکتی ہے اور اپنی بہنوں کی اصلاح تو کرنا بہرحال یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے آؤ آپ شکایت کرتی ہو ڈپارٹمنٹ ہے بے نمازی ہے سوڈ خور ہے رشوت خوری ان کے لگ لگ میں پیوست ہو گئی ہے کیسے روکوں کیسے روکوں کو کیوں Hello can I help you can I help you can you can you جی محترم حضرات و خواتین میں ذرا سلو پیس میں بول رہا ہوں ہائی پیس پہ جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں جا پاتے گلے میں تکلیف ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ شفائق اللہ نصیب فرمائے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری بہنوں آپ اپنے گھر میں اپنے شوہروں کی بھی اسلاح میں اپنا کردار نبھا سکتی ہو امی حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا امی حکیم یہ ابو جہل کی بہو ہے اکرمہ کی بیوی ہے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لاتی اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ پڑھئے تاریخ ابن دمشق تاریخ دمشق جو ہے اس کے جند نمبر گیارہ صفحہ نمبر پانسو ستہتر پہ ان کا یہ واقع ہے موضوع نہیں کہ ان کے شوہر اکرمہ کے خلاف وارنٹ نکلا کہ جہاں بھی وہ پائے جائیں حتیٰ کہ خانے کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر بھی وہ آپ کو ملیں تو ان کی گردن مار دو وارنٹ جاری ہوا تھا امی حکیم مسلمان ہو گئی ہیں ان کے شوہر کافر اور مسلمانوں کو ستانے والوں میں پیش پیش رہنے والے ظلم و ستم ڈھانے والوں میں سرغنہ وارنٹ جنلوں کے خلاف جاری ہوا تھا ان میں ایک نام ان کا بھی تھا لیکن امی حکیم نے کیا کردار نبھایا پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی بڑے عدب سے اللہ کے رسول میں ایک التجا لے کر آئے بولو میں حکیم کیا کہنا ہے کہا میرے شوہر اکرمہ ان کے خلاف وارنٹ نکلا ہے اور وہ در سے بھاگ نکلے میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر آپ ان کے لیے جائے امن بنا دے میں ان کو بھلا کے لاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہا ٹھیک ہے امی حکیم تمہاری التجا قبول ہے جاؤ تمہارے گھر میں وہ رہ سکتے ہیں امان امی حکیم اپنی سواری لے کر نکلتی ہیں جدہ کو روانہ ہوتی ہیں ان کے خلی میرے بھائیوں کشتی میں بیٹھ کر شام کی طرف نکل چکے تھے لیکن راستے میں کشتی توفان کی نظر ہو گئی اور پھر ہوتے 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 یہ کشتی آ کر کے ساحل سے لگ گئی اور اتنے میں امی حکیم جب پہنچتی ہیں ڈھونڈ رہی ہیں تو اکرمہ مل گئے واقعہ لمبا ہے میں تو دہ پوائنٹ چل رہا ہوں آپ کی طرف ساری تفصیلات بتاؤں تو اسی ایک واقعہ کو پندرہ سے بیس کنیٹ لگیں گے امی حکیم نے آواز دیا وہ نکل کر آئے کہا امی حکیم اتنی جرت یہاں تک آگئے تم کہا ہاں خوش خبری لائی ہوں آپ کے لیے کیا خوش خبری ہے کہا میرا گھر آپ کے لیے جائے امن وارن آپ کے خلافتہ نا ابھی اللہ کے رسول سے اجازت لے کر آئی میرے گھر میں رہ سکتے ہو سبحان اللہ خوش ہو گئے سواری پر بیٹھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے نکلے دونوں آ رہے ہیں مکہ مکہ کے قریب تک پہنچتے پہنچتے ام حکیم نے اس قدر ان کو سمجھایا بجھایا دلیلیں دیں کم سے کم انہیں خاموش کر دیا پورے راستے سمجھاتی رہی کہ اے اکرمہ بتاؤ کیا محمد کا دین آج بھی آپ کو نظر نہیں آتا کہ برحق ہے اگر وہ برحق نہ ہوتے تو آج آپ کے اوپر مسلط نہ ہو جاتے اللہ نے ان کو غلباتہ فرمایا ذرا سوچو تو صحیح اقل والے انسان ہو آپ اور جب مکہ پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں کیا خیال ہے اکرمہ سنو آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہو لیکن اگر آپ اسلام نہیں لاتے ہو تو میرا بستر آپ کے لئے حلال نہیں ہوگا میں بستر کا حق دینے والی نہیں آپ کو الگ رہنا ہو صرف میرے گھر میں رہ سکتے ہو میرے بیٹ پہ نہیں آ سکتے آپ اللہ ہوگا اور جانتے ہیں سنتے رہے اکرمہ کہا چلو جب مکہ آ گئے ہیں تو گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس سنتے ہیں اور آخر لے کر گئی وہ خاتون میں حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کر دیا کہا اللہ کے رسول یہ اکرمہ ہیں لے کر آئی ہوں نبی پوچھتے ہیں اکرمہ بتاؤ کیا خیال ہے آپ کا کیا سوچ رہے ہو ان کی زبان جب کھلتی ہے تو کیا کہتے ہیں امہ حکیم ان کی وفادار بیوی نے پورے راستے میں انہیں فیڈ کر دیا ہے اور وہ بھی اپنی کشتی میں جو ڈامہ ڈول ہو رہی تھی ہے ایمان رکھ لیا تھا انہوں نے کہ اگر آج اس کشتی کو اوپر والے کے کرم سے نجات مل گئی تو میں لا توہ بل عزا اور منات کو چھوڑ کر ایک اللہ کا پرستار بن جاؤں گا سوچ چکے تھے اس واقعے میں اور بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان کھولتے کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ فا اشہدو ان محمد عبدہ رسول اللہ اکبر میرے بھائیو ابو جہل جیسے دشمنوں کے سرغنوں ان کے بیٹے اکرمہ کو اسلام ملتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کی بدولت ایک خاتون کی کوشش کی بدولت ایک بیوی کی کوشش کی بدولت تو اے قوم کی بہو ذرا بتاؤ اگر تم بعد اب ہو کر زبان کھولو تو تمہاری بات نہ مانی جائے گی مانی جائے گی سلیقہ سیکھ لو شوہروں سے بات کرنے کے انداز اور عدب اور طریقے کو سیکھ لو اللہ کی قسم تمہاری بات مانی جائے گی تمہاری بات تو ظالم و جابر نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے آؤ میں یہی حوالہ دے کر واقعہ بیان کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں وقت ہو گیا ہے ہماری بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ جب بیٹی تھی تو باپ کے اندر میں تھی جو چاہتے تھے ہمیں کرنا پڑتا تھا اور اب بیوی بن گئی ہوں تو شوہر کے ماتحت ہوں جو چاہتے ہیں کراتے ہیں ایسا نہیں ہمیشہ یہ عذر صرف عذرے لنگ ہوگا میری بہنوں آؤ کیا آپ نے فیرون کا نام سنا ہے کتنا بڑا ظالم و جابر تھا اللہ نے اللہ رب العالمین نے آسیا کونہی کے ساتھ رکھا ہوا تھا کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور فیرون کا قانون ہے کہ نرینہ اولاد کو مار دیا جائے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی آئی حالانکہ وہ نہ نبی نہ رسول لیکن اللہ نے وحی بھیجا کہ انہیں تابوت میں رکھ دو دریا میں ڈال دو حفاظت میں کرنے والا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ڈال دیا تابوت میں بچہ ہے موسیٰ علیہ السلام ہے یہ تابوت ایک آدمی کے ہاتھ لگتا ہے اور پھر دربار فیرونی میں اسے پہنچا دیا جاتا ہے وہ ظالم و جابر جس نے قانون بنایا ہے تمام نرینہ اولادوں کو مار دو اس کے سامنے موسیٰ حاضر ہیں بچے لوگوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کا قانون تھا لیکن سور قصص گواہی دے رہی ہے آیت نمبر نو پڑھئے وَقَالَتْ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنِ قُرَّةُ عَيْنِ اللِّي وَلَكْ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَا أَن يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ اس وقت آسیاں نے زبان کھولی فیرون کی بیوی ہیں ایک نو اللہ سے دعا ماغ رہی ہے رب ابنی لے عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ اس ظالم کے محل مجھے راست نہیں آتے میرے لیے اللہ تو جنت میں گھر بنا دے وہ مسلمان ہو چکی تھی اللہ نے انہیں اسلام عطا فرمایا تھا تو موسیٰ کے بارے میں انہوں نے زبان کھولی کہا کہ اسے مت مارو اس بچے کو یہ تو ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا نا فیرون اپنے شہر سے کہتی ہیں بہت بادب ہو کر کہتی ہیں اور حوالہ دیتی ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے ہم اسے اڈاب کر لیں گے اپنا بیٹا بنا لیں گے تو ہمارا بیٹا ہمارے لیے نقصان دے کیسے ہو سکتا ہے ہماری کرسی ہمارا بیٹا کیوں چینے گا بات سمجھائی آسیا نے زبان کھولی لیکن بہت ہی باسلیقہ ہو کر بادب ہو کر میرے بھائیو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں آپ تک آواز پہنچ رہی ہے آپ سے جواب چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جینے کا حق ملا یا نہیں ملا کس کے کہنے پر کس کے زبان کھولنے پر ایک خاتون کے اتنا طاقت ہے ایک خاتون کے بات میں اتنا دم ہے ایک خاتون کے اندر کی ظالم و جاگر اپنا قانون جو اپنے ہاتھوں سے اس نے بنایا تھا وہ توڑ اور ہماری بہنیں کہتی ہیں ہماری نہیں سنی جاتی ہیں ہمارے شاہر نہیں سنی ارے ذرا سلیقے سے کہو تو بھی یہ شاہر بھرام ہے جنت کی شراب نہیں پاسکتے ہو پھی ہوگے تو بے نمازی ہو جنت میں کیسے جا سکتے ہو نماز پڑھو رشوت خوری سوت خوری حرام ہے بچوں اللہ کی قسم دلیل کے ساتھ کو آپ کی بات مانی جائے گی یہی پر رکھتا ہوں باتیں اور بھی ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تفصیل کسی اور موقع پر سن لیجئے گا اگر اس میں کوئی خیر ہے تو سب اللہ کی طرف سے ہے اگر کوئی کمی اور کوتا ہی میرے بھائیوں ہے تو وہ صرف اور صرف میری طرف سے میرے نفس کی طرف سے ہے اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو خواتین کا جو حق ہے اسے دینے کی توفیق دے اور خواتین اسلام کو اپنی ذمہ داریاں جو تربیت کے حوالے سے ہیں اصلاح کے حوالے سے ہیں اپنے گھر کی چہار دیواری میں انہیں نمہانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں